اسلام علیکم ویورز اس is ڈاکٹر علی ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو ایک نیو اپیسوڈ میں جس میں ہم آج ایک نئی ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے اس لئے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ سبسکرائب کریں اس چینل کو ویورز پائر یا ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے اندر آپ کے جو ٹیتھ ہیں وہاں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایکچلی یہ ہوتا کیوں ہے آپ کے گم اور ٹیتھ میں ٹارٹر اور پلاک جمع ہو جاتا ہے جس سے آپ کے گم اور ٹیتھ میں گیپس آ جاتے ہیں وہاں سے بلیڈنگ جوتی ہے وہ کسی بھی وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے کھانا کھاتے بات کرتے ایک ایون آپ رات کو سو رہے ہیں سبا اٹھیں آپ کچھ سپٹ آؤٹ کرتے ہیں تو بھی اس میں سے بلڈ جوتا ہے وہ آتا رہتا ہے تو یہ کونٹینیوز رہتا ہے اور ہوتا یہ کیوں ہے بیکاوز آف سویلنگ ہو جاتی ہے وہاں پر گمز میں بہت زیادہ ٹارٹر اور پلاک جوتا ہے وہ ہی کٹھا ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ریزنز پر تو ریزنز اس کی بہت کونٹس ہی ہیں جو براش نہیں کرتے اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹبیکو شیوز کرتے ہیں چھالیا وغیرہ پان وغیرہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد پروپر اس کی صفائی نہیں کرتے تو وہی ایون کھانا کھانے کے بعد بھی جو کھانے کے کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹیتھ میں ہیں یا ان کے گمز میں رہ جاتے ہیں جو اوور نائٹ وہیں پر رہتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ جمتے جمتے وہ ایک ٹارٹر اور پلاک کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروسیجر پورا جاتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈاکٹرز ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیشہ صبح ناشتے کے بعد اور رات سونے سے پہلے دیفنیٹلی برش جو ہے وہ دن میں دو بار لازمی کرنا چاہیئے ویسے تو ریکمینڈبل جو ہے کہ ہر کھانے کے بعد آپ برش کریں اپنے دانتوں کی صفائی کریں ویورز اس کے وہ بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ ویٹامین کے اور سی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ پروبلم جوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے پائریا جیسی جس میں کیا ہوتا ہے آپ کے جو مسور ہیں جو گامز ہیں ان میں سویلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اتنی سویلنگ ہو جاتی ہے کہ وہاں سے بلیڈنگ جوتی ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بیٹ بیٹھ کی بہت بڑی پروبلم جوتی ہے وہ فیس کرنی پڑتے ہیں جو آپ کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ بات کرنے سے قطر آئیں گے ایون کوئی تھرڈ پرسن ہوگا وہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا گا کیونکہ اس بیٹ بیٹھ کے بارے میں جو ہائیجنگ ایشیوز ہوتے ہیں وہ ڈریکٹلی آپ کو کوئی نہیں بولتا سمٹائمز جو ہوتا ہے وہ تھرڈ پارٹی آپ کو آکے بولتا کہ آپ کو بیٹ بیٹھ کا ایک ایشیو ہے جس کے تروں کیا ہوتا ہے وہ آپ کا ایک دانتوں کی جو پوری ایک لیئر ہے جہاں پر وہ ٹارٹر اور پلاک جمع ہو جاتا ہے وہ جو ڈرینٹل سرچنز ہوتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے آپ کو اگر یہ سویلنگ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کے اندر دو میڈیسنز ہیں ہومیپیتی میں جو بہت افیکٹیو ہیں ایک تو ہے مرک سال 200 اور دوسری میڈیسن ہے کیلنڈولا 30 ان دونوں میڈیسنز کے آپ کو پانچ پانچ ڈرابزن میں تین بار لینے ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سرلنگ ہے وہ بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ جو سپیسز بند جاتی ہیں آپ کے گمز اور ٹیت کے بیچ میں وہ فل آٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں بیٹ بیٹ کی جو پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ٹیت سے ہوتے ہیں وہ آپ کے ہلتی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو ویک ٹیت کے پرابلم ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور بلڈ آنا بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسنز میں نے آپ کو دو بتائی ہیں پائریا کی ڈیزیز میں ہم دیتے ہیں پیشنٹس کو بہت ہی اچھے ریزرٹس ملتے ہیں اس کے علاوہ ویورز ایک اور پرابلم ہوتی ہے جب بچے دانت نکالتے ہیں اس وقت بہت زیادہ پین ہوتی ہے بچوں کو ایون موشنز ان کو لگ جاتے ہیں چھوٹے بچوں میں بار بار کیوٹی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ شدید پین ہوتی ہے بڑے لوگوں میں بھی کیوٹی کی بہت پرابلم ہو جاتی ہے جس کے دانتوں میں جو کالا کیڑا کہتے ہیں وہ جب لگ جاتے ہیں تو وہاں پر انٹرنل ہی جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں پارٹیکلوس کے اندر جاتے ہیں تو بلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کے گم میں پس بن جاتی ہے اور خاص کر جو تیدنگ ایج ہوتی ہے بچوں کی تیدنگ پرابلم کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے ایک اس کا نام ہے آر تھرٹی فائیب ڈاکٹر ریکویر کی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر آپ کو یہ کہیں سے نہیں بھی مل رہی تو آپ اس کو آن لین آرڈر کر سکتے ہیں بہت زبردست اور نورملی آپ کو ہر میڈیکل سٹور پر ہوئی پیٹک آویلیبل ہوتی ہے بٹ ان کیس اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اس کو آن لین آرڈر کر دیں اتنی مہنگی بھی نہیں ہے سسلی ہے اب بات کرتے ہیں اس کو یوز کیسے کرنے اس کو یوز کریں گے ڈیریکٹلی آن ڈا ٹنگ بھی آپ لے سکتے ہیں یا آپ اس کو ہاپ گلاسہ وارٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جب تک در ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ اس کو ہاپ گلاسہ وارٹر میں پانچ سے چھے ڈرابس جو ہے ہر گھنٹے میں دس سے پندرہ منٹ کے گیپ کے ساتھ یوز کریں آپ کو آرام آ جائے گا ایک سے ڈیٹھ گھنٹے تک اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کوٹن لے کر کوٹن کے اوپر اس کے پانچ سے چھے ڈرابس ڈالی ہے پانچ سے چھے ڈرابس ڈال کے جہاں پر کیوٹی بنی ہوئی ہے جہاں پر ایک گھڑا سا بن گیا ہے آپ کے ٹیٹھ میں آپ یہ جو کوٹن ہے وہ اس پر ڈرابس ڈال کے اپنے ٹیٹھ میں لگا لیجئے اور تک دس سے پندرہ منٹ بعد اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں تو بھی آپ کو آرام آ جائے گا پین ختم ہو جائے گی وہ لوگ جن کا جو میں بہت عرصے سے پین ہے سمٹائم جس کو کہتے ہیں کہ بڑی ایج میں دانت نکلیں جس کو اکل دار بھی کہتے ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہے اس میں بھی یہ بہت ہی افیکٹیو ہے اگر کافی عرصے سے پین ہے تو بھی آپ دس سے پندرہ ڈرابس ہیں دن میں تین بار ہاں گلاس آ وارٹر میں یوز کریں آپ کو بہت پوزٹیف ریزلٹ ملیں گے اور اسپیشلی بچوں میں جو ٹیڈنگ ایج ہوتی جب ٹیڈنگ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں اموشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ پین ہوتی ہر وقت روتے رہتے ہیں تو بچوں میں آپ پانچ ڈرابس جو ہیں ہاف گلاس آ وارٹر میں دن میں چار بار ان کو دیں ان کو یہ جو ایج ہوگی یہ بہت جو پیریڈ ہے ان کا وہ بہت ہی ایزیلی پاس آٹ ہو جائے گا تو بھی بس یہ تھی آج کی ڈیزیز اس کی سیمٹرمز اس کی افیکٹیو میڈیسنز ہومیپیتھک میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے تو آپ ابھی کے ابھی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ تمام سوشل میڈیا پہ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے انشاءاللہ جلز ہم لائک کلینک سٹارٹ کرنے لگے ہیں جہاں پر آپ کے آن لائن قویسچن آنسرز کیے جائیں گے آپ کی پرابلمز کے اگر آپ کے اور بھی کوئی ایشوز ہیں کوئی پرابلمز ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں منشن کیجئے ان کا ایس اون ایس پاسیبل آپ کو ریپلائی کیا جائے گا اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اپنا خوب سارا خیار رکھئے گا خوب سارا پانی پی جائے گا ماننگ وک لازمی کیا کیجئے اللہ حافظ